اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ایک سکول ٹیچر ہیں اور آپ اپنے سٹوڈنس کے ساتھ انگلیش میں بات چیت کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو اس ہیزیٹیشن کو بیسیکلی جڑ سے کیسے اکھارا جا سکتا ہے اور اپنے سٹوڈنس کے ساتھ انگلیش میں نہائی تھی فلوینٹلی کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کی دران ہی آپ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو آپ کی انگلیش سپیکنگ سکل بہت زیادہ انپروو ہونے والی ہے ہمارے ساتھ لگتار انگلیش سیکھنے کے لیے ہمارے چینل لرن ویڈ مہنور کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم بہت زیادہ ریسرچ کے بعد آپ کے لیے انگلیش لرننگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں موسیقی موسیقی ہمارے سینٹی ہیں مجھے چیک کرنے دو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اپنی کلاس میں اور اس کو انگلیش میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں let me check repeat after me let me check next sentence is کسی بھی بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے for example اگر آپ کہیں کہ احمد میرے پاس آؤ تو اس کو انگلیش میں کہہ سکتے ہیں احمد come to me احمد come to me اکی کسی بھی بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے آپ یہ sentence use کر سکتے ہیں dear viewers اگر آپ اس لیسن کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور واقعی میں ان sentences کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پیٹھے پیٹھے ان کو repeat کیجئے تاکہ آپ کی انگلیش کی پروننسیشن مزید improve ہو سکے so repeat after me احمد میرے پاس آؤ احمد come to me احمد come to me our next sentence is اپنی گلتیاں دوبارہ لکھو لکھنے کو انگلیش میں write کہتے ہیں غلطیوں کو انگلیش میں mistakes کہتے ہیں so آپ اس طرح سے کہیں گے write your mistakes again write your mistakes again repeat after me write your mistakes again write your mistakes again اگر آپ اپنی کلاس میں لیکچر دے رہے ہوں یا آپ کچھ پڑھا رہے ہوں اور پیچھے سے یعنی back bencherز میں سے کوئی دو سٹوڈنس کلاس میں disturbance create کریں یا آپ اس میں جھگرہ کر رہے ہوں تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تم دونوں کلاس میں دھیان دو ورنہ میں سزا دوں گی اوکے یا سزا دوں گا تو اس کو انگلیش میں کیسے کہہ سکتے ہیں both of you pay attention in the class otherwise I will punish you اوکے یہ I'll جو ہے double L یہ will کو explain کر رہے ٹھیک ہے will کی جگہ ہم write کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں both of you pay attention in the class otherwise I will punish you اوکے repeat after me both of you pay attention in the class otherwise I will punish you اگلا سنٹینس ہے تم سن کیوں نہیں رہے اگر آپ لیکچر دے رہے ہوں اور بیٹھے سے کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی اور ایکٹیوٹی میں مصروف ہو اور وہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو آپ اس کو انگلیش میں کہہ سکتے ہیں why are you not listening repeat after me why are you not listening اوکے why are you not listening repeat after me why are you not listening اگر آپ اپنے سٹوڈنٹس کی یہ کہنا چاہیں کہ کیا تمہیں مل گیا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ پین ہو سکتا ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس سے کچھ لیا ہے اور آپ نے واپس ریٹن کر دیا ہے تو آپ اگر پوچھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں مل گیا تو آپ اس کو انگلیش میں کہیں گے have you got it اوکے have you got it repeat after me have you got it have you got it اگر آپ نے سٹوڈنٹ کو روکنا ہو کہ آپ وہاں نہ جاؤ اوکے تو آپ اس کو انگلیش میں کہیں گے don't go there don't go there وہاں نہ جاؤ don't go there آپ سیچویشن کی لحاظ سے پہنچ سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ ریلیکس ہیں اور بہت زیادہ اچھے موڈ میں تو آپ کہیں گے don't go there اور اگر آپ بہت زیادہ گزسے میں ہو تو آپ کہیں گے don't go there اگر سٹوڈنٹ ڈرہا ہوا ہو تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ اگر وہ اگزیم سے ڈرہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو انگلیش میں کہیں گے you need not to get afraid you need not to get afraid repeat after me you need not get to afraid you need not get to afraid اپنی اردو کی کتاب کھولیں آپ یہ سنٹنس ہر لیکچر کے آغاز میں کہتے ہیں کہ اپنی اردو کی کتاب کھولیں یا اپنی انگلیش کی کتاب کھولیں تو آپ اس کو انگلیش میں کہہ سکتے ہیں open your book of اردو open your book of اردو repeat after me open your book of اردو our next sentence is classroom میں جاؤ اور میرا phone لاکر دو اگر آپ class سے باہر ہیں اور آپ کا جو phone ہے آپ کا mobile میں موجود ہے اور آپ اپنے سٹوڈن سے کہتے ہیں کہ کلاس روم میں جاؤ اور میرا phone لاکر دو تو اس کو انگلیش میں کہیں گے go to classroom and get me my phone go to classroom and get me my phone repeat after me go to classroom and get me my phone go to classroom and get me my phone کون کون پڑھنا چاہتا ہے who would like to read کون پڑھنا چاہتا ہے کو انگلیش میں کہیں who would like to read چاہنے کو انگلیش میں would کے word سے ضائعی کیا جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں who would like to read ان چی آواز سے اگر کوئی student ریڈنگ کر رہا ہو لیں یا انتھی آواز سے پڑھیں تو آپ کہیں louder please louder please repeat after me louder please کیا آپ سب تیار ہیں اگر آپ کوئی ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کوئی لیکچر دیں رہے ہیں ٹھیک ہے لیکچر کے شروع میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ سب ready ہیں کیا سب تیار ہیں تو اس کو انگلیش میں کیسے کہیں گے are you ready okay are you ready لفظ کی نقل لکھیں کوئی word اگر آپ white board پہ write کرتے ہیں اور آپ student سے کہتے ہیں کہ آپ بلکل اسی طرح اپنی notebook پہ write کرنے تو آپ کہیں copy the word copy the word repeat after me copy the word لفظ کی نقل لکھیں copy the word note لکھیں اگر آپ کوئی اچھی بات کوئی important بات کہہ رہے ہیں اور آپ student سے کہتے کہ اس کو as a note اپنی book میں write کر لیں تو آپ کہیں take notes repeat after me take notes اگر آپ نے کسی student سے کہ آپ اپنے یہ جو test ہیں ان کو جمع کر لو کسی کو آپ test دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ سارے جمع کر لو تو اس کے انگلیش میں کیسے کہیں hand in your test repeat after me hand in your test ہاتھ اٹھائیں جب آپ کوئی question کریں students سے اور آپ کہیں جس کو سوال کا جواب آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا تو آپ انگلیش میں کیسے کہیں گے raise your hands raise your hands raise your hands raise your hands if you know the answer of the question class میں شرکت کریں اگر بہت زیادہ students ہیں اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سب بچے جو activity ہم کر رہے ہیں کلاس میں اس میں شرکت کریں تو اس کو انگلیش میں کیسے کہیں گے participate in the class participate in the class برائے مہربانی بیٹ جائیں اگر آپ students جو ہیں اگر آپ کے students کھڑے ہوئے ہیں سب تو آپ سب کو کہنا ہے کہ آپ بیٹ جائیے تو آپ انگلیش میں کہیں گے sit down please sit down please repeat after me sit down please جو بنا کر کام کریں اگر آپ class میں کوئی activity کر رہی ہیں یا آپ نے class وقت دیا ہے اور آپ سب جوڑی بنائیں یعنی ایک پیر بنائیں دو سٹوڈنس کا تو آپ انگلیش میں کہیں work in pairs جوڑی بنا کر کام کریں work in pairs اپنے ساتھی سے پوچھیں جو سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ساتھی کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں partner بھی کہتے ہیں تو اگر آپ نے کسی سوڈنٹ سے کوئی سوال پوچھا اور اس کا answer نہیں آرہا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساتھی سے پوچھیں کیا پتہ اس کو آتا ہو تو آپ اس کو انگلیش چسرہ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کے نیچے کتاب رکھ لیتے ہیں تو اگر آپ نے کہنا کہ اپنی کتابیں دور رکھیں تو آپ انگلیش بھی کیسے کہیں پوچھ اوی یور بکس ریپیٹ آفٹر می پوچھ اوی یور بکس اپنی کتابیں دور رکھیں پوچھ اوی یور بکس ریپیٹ آفٹر می پوچ اوی یور بکس اپنا ڈیسک ساف کریں کلیر آف یور ڈیسک آپ کسی بھی چیز کو ساف کرنے کے لئے انگلیش میں یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کلیر آف یور ڈیسک اوکی کلیر آف یور ڈیسک ریپیٹ آفٹر می کلیر آف یور ڈیسک تصویر بنائیں کوئی ڈائیگرام بنانے کے لئے یا کوئی تصویر بنانے کے لئے جب آپ کہتے ہیں تو آپ انگلیش میں کہہ سکتے ہیں جو آف اک اک چھر جو آف اک چھر ریپیٹ آفٹر می جو آف اک چھر سوال کا جواب دیں آنسر دو کوئیسٹن ڈیویورز آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو آنسر نہیں ہوگا یہ مطلب جو آر ہے اس کو آپ پرونانس نہیں کہیں گے آپ کہیں آنسر 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 دو کوئیسٹن سوال پوچھیں جب آپ سٹوڈنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو آپ انگلیش میں کہیں آنسر 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 سوال پوچھیں کو انگلیش میں کہیں آنسر 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 سونے اور دو رائیں جس طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے سونے اور پھر دو رائیں تو اس کو انگلیش میں کہیں گے لیسن لیسن اور ریپیٹ دیئر ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہنستے ہنستے انگلیش سیکھ لیں یعنی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انگلیش بھی ہو تو آپ ہمیں ٹک ٹوک پر فولو کر سکتے ہیں ٹک ٹوک پر لرن وید مہنور کے نام سے ہمارا اپنا افیشل اکاؤنٹ ہے پکچر ریپیٹ آفٹر می لیبل دا پکچر لیبل دا پکچر نیکس سنٹینس سہی جواب کا انتخاب کریں یہ امومن ایم سی کیوز کے جب questions پوچھے جاتے ہیں تو تب یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہیں گے چوز دا کوریکٹ آنسر چوز دا یہ تھے وہ 30 most important sentences جو کہ اکثر کلاس روم میں بولے جاتے ہیں آئی ایم شور کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی انگلش پروننسیشن امپروو ہو گئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ مختلف سیچویشنز میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف کیفیات نے انگلش بولنا چاہتے ہیں اور نئی وکیبلری سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں فیس بک پر فولو کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل انگلش کو یاد کرنے کے حوالے سے مل سکے اگر آپ کو انگلش فری سپیکنگ کورس کرنا ہے تو وہ بھی ہمارے چینل پر آویلیبل ہے پلی لسٹ کی فورم میں آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلش کی گرامر سیکھیں تو اس کے لئے بھی آپ کو فری انگلش گرامر کورس ہمارے چینل پر مل جائے گا مور آور آپ ہمیں فیس بک پر فولو کریں تاکہ آپ وقت نوٹیفکیشن ملتے رہیں اگر آپ پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ ویڈیو کیسی بنی ہے